بسم اللہ الرحمن الرحیم پی ایف نیو جوب اناؤنس ٹوینٹی ٹوینٹی فور ہاو ٹو اپلائی فور پاکستان ائر فورس نیو چینجز ان پی ایف ریجسٹریشن نوٹس اویلیبل پلس فول پریپریشن ڈاکومنٹس پلس کمپلیٹ ریجسٹریشن اس یوڈیو میں میں آپ لوگ کو کمپلیٹ دیٹیل سے بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے کون سی چینجز ہوئی ہیں نوٹس بھی اویلیبل نے اور فول پریپریشن بھی ڈاکومنٹس کون سے لے کر جانے ہیں ساتھ میں آپ کو کمپلیٹ ریجسٹریشن کا طریقہ بھی بتاؤں گا تو ویڈیو کو آپ نے فول واش کرنا ہے اس کا کوئی بھی پارٹ آپ نے سکپ نہیں کرنا ویڈیو بہت زبردست ہے آپ کے لئے اس میں آپ لوگ کو کمپلیٹ ریجسٹریشن کا طریقہ بتایا جائے گا کہ کیسے آپ نے پریپریشن کرنی ہے کیسے ریجسٹریشن کرنی ہے تو اس ویڈیو کو فول واش کریں تاکہ آپ کوئی مسٹیک نہ کریں اگر آپ نے یہ مسٹیک کر لی تو آپ کا جو ریجسٹریشن فارم ہوگا وہ سبمیٹ نہیں ہوگا وہ کینسل ہو جائے گا جب آپ ٹیسٹ دینے جائیں گے تو آپ کو ٹیسٹ نہیں دیا جائے گا تو اس لئے ویڈیو کو لازمی واش کریں تاکہ آپ غلطیوں سے بائش سکیں سب سے پہلے میں آپ کو ڈاکومنٹس بتا دیتا ہوں کہ کون سے اپنے ڈاکومنٹس لے کر جانے اپنے ساتھ سب سے پہلے اوریجنل میٹرک مارک شیٹ اوریجنل میٹرک سیڈیفیکیٹ دین اوریجنل ایف ایسی مارک شیٹ دین اوریجنل ایف ایسی سیڈیفیکیٹ آئی ڈی کارڈ یا سمارٹ کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے بے فارم نہیں چلے گا ریجسٹریشن سلپ ہونی چاہیے چار پاسپورٹ سائز پکچر اب جس نے ہب سیڈیفیکیٹ پر اپلائے کیے اس کے پاس ہب سیڈیفیکیٹ ہونا چاہیے اٹیسٹڈ بائی پرنسیپل اور فرسٹیئر کا کلر پرینٹ اور وہ بھی اٹیسٹڈ بائی پرنسیپل جنہوں نے فرسٹیئر کی بیس پر اپلائے کی ہب سیڈیفیکیٹ پر وہ یہ نہیں لے کر جائیں گے ان کے پاس صرف یہ چیزیں ہونی چاہیے ان کے بجائے زدہ کنک کروس کیا اگر چاہیے تو یہ آپ کے پاس لازمی ہونے چاہیے یہ ڈاکومنٹس ادروائز ٹیسٹ نہیں دیا جائے گا آپ کو ابھی میں آپ لوگ کو بتا رہتا ہوں نوٹس کی فیس پی ایف کمیشن نوٹس پرینٹی ٹوینٹی فور ہنڈر پرسنٹ رکومنڈڈ وربل نون وربل ایکیڈیمک کمپیوٹر کمیسٹری میس انگلیش انٹریو پیسشن ٹویل فنڈرڈ اس کی فیس ہے اس سارے نوٹس آپ کو ٹویل فنڈرڈ میں مل جائیں گے یہ نیچے نمبر گیون ہے 03436002599 اس پر آپ میسج کریں آپ کو کمپیوٹ نوٹس پروائیڈ کر دی جائیں گے یہ ون آف دی موسٹ ایمپورٹن نوٹس ہے آپ کے ٹیسٹ کے لیے سیم یہی قیسٹن آپ کے ٹیسٹ میں آئیں گے سو ٹائم سے پریپریشن سٹارٹ کریں تاکہ آپ ایزیلی اپنا ٹیسٹ کلیئر کر جائیں کوئی بھی قیسٹن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں ابھی میں آپ لوگ کو ریجسٹریشن کا کمپیوٹ طریقہ بتاتا ہوں یہاں پر آپ نے گوگل میں سب سے پہلے لکھنا ہے جوائن پی اے ایف تو جو پہلی ویب سائیڈ ہے یہ آپ نے کلک کر دینی ہے جیسی کلک کریں گے آپ کے پاس یہ پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ نے سمپل لکھنے ہے کلک کرنے ہے اپلائے آن لائن جیسی آپ اپلائے آن لائن کریں گے آپ کے سامنے ایسے ایک پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے کیا لکھنا ہے اپنا سی این آئی سی نمبر لکھنا ہے without ڈیشز جیسے آپ اپنا یہاں سی این آئی سی نمبر لکھیں گے آپ نے continue to next step کر دینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے یہ read کر لینا ہے پھر آپ نے یہ read کر لینا ہے یہاں پہ آپ لوگ کے پاس جو eligibility لکھی ہوئے دیکھیں smart card یا ID card ہونا چاہیے candidates with dual nationality will have to surrender their foreign nationality before joining the course پھر آپ لوگوں نے continue کر دینا ہے یہاں پر next page open ہو چکا ہے یہ in eligibility criteria یہ آپ لوگ read کر لیں next continue اس میں سے بھی آپ نے جس field میں apply کرنا ہے وہ simple آپ لوگوں نے click کر دینا ہے جو جنہوں نے pre-medical نہیں کیا وہ یہاں پر apply کریں گے جس کے ساتھ لکھا ہے non pre-medical اور جنہوں نے کیا ہوئے وہ نیچے والوں کے ساتھ apply کر لیں یہ دیکھیں جیسی آپ click کریں گے یہ سارا criteria آجے گا simple آپ لوگوں نے apply پر click کر دینا ہے یہ آپ کے سامنے registration form open ہو چکا ہے ابھی اس کو میں آپ کے سامنے fill کرتا ہوں یہ غور سے آپ نے دیکھنا ہے تاکہ کوئی mistake نہ کریں سب سے پہلے اپنا center select کریں یہاں پر کونسا center آپ نے select کرنے وہ آپ نے یہاں پر کر لینا ہے یہ category officer کی ہے یہاں پر branch بھی آپ کے already mentioned GDP نیچے آپ لوگ کا cnic number ہوگا یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا full name دینے جو آپ کا full name ہوگا وہ آپ لوگوں نے یہاں پر لکھ لینے پھر اس کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے اپنے father کا نام لکھ دینا ہے کہ آپ کے father کا نام کیا ہے پھر یہاں پر آپ لوگوں نے اپنے date of birth لکھنے نہیں کہ آپ کی date of birth کیا ہے صحیح ہے یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی پھر اس کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا gender select کر لینے کہ آپ کا gender male ہیں female ہیں اگر male ہیں تو male کو select کر دیں female ہے تو female کو next یہاں پر آپ لوگوں نے اپنی height select کر لینی ہے پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر اپنا religion اسلام non-muslim جو مسلم ہے وہ اسلام کو select کریں مسلم اور جو non-muslim ہے وہ non-muslim کو یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا commercial status کیا commercial status کیا ہے پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر اپنا domicile select کر لینے فارٹا کیا ہے حسین بلوچستان خیبر وقتوں بلوچستان فانہ گلگت بلتستان جیدر کبھی آپ کا domicile وہ select کر لینے پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے فادر کی occupation لکھنی ہے government job ہے business man ہے army میں جہاں پر بھی وہ آپ لوگوں نے یہاں پر لکھ لینے پھر یہاں پر آپ نے اپنی language select کرنی کہ آپ گھر میں کونسی language بولتے ہیں next آجائے گا address select province یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا province select کر لینے next یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا district دے دینے کہ آپ کس district سے ہیں simple پھر آپ لوگوں نے یہاں پر اپنی تحصیل select کر لینی ہے یہاں پر اپنے وہ number دینے جو آپ کا on ہو یہاں پر یہ غلطی نہیں کرنی اگر یہ غلطی کر دی پھر آپ لوگ کو call نہیں آئے گی medical physical اور iasus b کی یہاں پر اپنے وہ number دینے جو آپ کا on ہو یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا present address یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا permanent address یہاں پر بھی آپ لوگوں نے اپنا وہ mobile number دینے جو on ہو یہاں پر اپنا email address دے دینے simple یہاں پر آپ لوگوں نے اپنی qualification select کر لینی یہاں پر اپنے select major اور medium یہاں پر آپ لوگوں نے اس میں سے ایک select کر لینے پھر آپ لوگوں نے یہاں پر اپنی select subject اور class یہاں پر اپنے subject select کر لینے یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا passing year کہ کس سال آپ نے یہ class complete کی ہے اگر آپ نے hope certificate پر apply کیا تو آپ نے یہاں پر اپنے hope certificate والے number لکھ رہے ہیں جو first year میں آپ کے آئے ہوں گے یہاں پر اپنے وہ marks لکھ رہے ہیں جو first year میں یہاں پر اپنے total marks وہ لکھ رہے ہیں جو 510 520 جتنی بھی ہیں یہاں پر آپ لوگوں نے اپنے college کا نام لکھ دینا ہے کیسے لکھنے ہیں یہاں پر آپ کے number 498 ہے تو یہاں پر آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے جتنے total ہیں وہ پھر یہاں پر college school کا نام جو بھی آپ کے school کا نام ہے next i'm not a report اور submit پر click کر دینا ہے تو جو mistake ہوگی وہ آپ لوگ کو یہاں بتا دی جائے گی کوئی بھی question ہو تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو like subscribe لازمی کریں